ون ففٹین چودہ بلین ڈالر سے اور ففٹین ٹریلین ڈالر سے زیادہ کرز میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ پوری دنیا کو اپنی ملٹری طاقت دکھا رہے ہیں لیکن پچھلے دس سال سے یہ پہاڑوں میں لڑی جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم طالبان کو فتح کے گارٹ اتار دیں گے ختم کر دیں گے انہیں دہشتگرد مانتے تھے ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو گانتنم اور بے پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے لیکن آج پسپائی کی صورتحال یہ ہے بون کانفرنس میں بلانا ہوتا ہے تو طالبان کو بڑایا جاتا ہے قطر میں مذاکرات کے لیے یونٹ کھولا جاتا ہے تو مذاکرات طالبان سے کرنے ہیں جس طالبان کو طالبان کی بات کرنے والے کل تک مجرم تھے کٹھیرے میں کھڑا تھے گانتنم اور ابو گریب میں جیل کاٹ رہے تھے آج اسی امریکہ کی ٹاپ براس لیڈرشپ اپنی پسپائی کو اس طرح تسلیم کرتی ہے طالبان سے کہتی ہے آپ شرائط تائی کریے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان آج نے کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ قطر میں بات چیت کریں گے لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے انہوں نے ان کو فریق مانا ہے اور فریق ہی نہیں ڈکٹیٹ کرنے والا فریق تسلیم کیا ہوا ہے ان کی اپنی ملٹری سٹیٹکس بتا رہی ہے کہ ہمارے دوہزار نو میں جب ایک لاکھ فوجی ان کے افغانستان میں تھے ایک بٹا تین یعنی ہر تین فوجی میں سے ایک منٹل ہیلتھ دس آرڈر کا شکار ہے سائیکالوجیکلی ڈپریشن کا شکار ہے تین میں سے دو فوجی ہیلتھ النس کے شکار ہو چکے ہیں اور ایک سو چوہتر پرسنٹ فوجی چھٹیاں لینے کے لیے بار بار درخواستیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس نفسیاتی بہران کے شکار ہوئے ہیں جس کو وہ اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ نہیں رہ پاتے انہیں منٹل ہاسپٹلز میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے یہ ان کے اپنے سٹیٹسٹکس فیڈرل بیوروز اور اپنے نیوز پیپورز بات آ رہے ہیں ان کی معاشرتی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے پائدہ ہوتے ہیں لیکن ان کے باپ کا علم نہیں ہوتے ان کے ہاں اسمت فروشی کا دھندہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ چالیس بلین ڈالر انڈسٹری عورتوں کے جسم کو بیچنے اور خریدنے پر خرچ ہوتی ہیں یہ لوگ معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مذہبی اعتبار سے یہ لوگ کنگال ہو چکے ہیں مذہبی اعتبار سے یہ لوگ اب عیسائیت کو پیش کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے جس خطے میں یہ لوگ جاتے ہیں ایک چھوٹا نوجوان کھڑا ہو کے ان سے کہتا ہے آپ کی کتاب میں اتنے کانٹرڈکشنز ہیں آپ کی کتاب ایسی ہے آپ کی کتاب اکیس وزدی میں کیا بات کرے گی وہ تو محاذق روحانیت کی چند الفاظ ہیں آج کے دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں نہ ان کے سامنے عیسائیت قابل تبلیغ رہ گئی ہے نہ ان کا سیاسی نظام قابل قبول رہ گیا ہے نہ ان کے معیشت پر لوگوں کا اعتماد رہ گیا ہے نہ ان کے سامنے نظام پر لوگوں کا اعتماد رہ گیا ہے نتیجہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قوم دوبنے کے لئے چلی چلی آتی ہے قوم مستقل طور پر رہنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اخلاقی اعتبار سے سیاسی اور معاشی اعتبار سے کوئی قوم اس طرح کی بہرانی صورتحال کا شکار ہو دس بیس پچاس سال شاید وہ رہ پائے لیکن اس سے زیادہ عمر اس کی نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں جس کوئی اس وقت پوری دنیا کی سب سے کامیاب ترین مملکت مانا جاتا ہے وہ اپنے ہی کھنجر سے خود کشی کر چکی ہے جو شاکھ کے نازک پر آشیاں بنا تھا وہ لاپائیدار تھا اور ناپائیدار ثابت ہو رہا ہے یعنی جو دنیا کا نقشہ مستقبل میں نقشہ بننے والا تھا دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ ناکام بنتا جا رہا ہے اور امریکہ میں اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں دنیا کی صدی کا اختتام تاریخ کا اختتام دنیا کا اختتام دنیا کا اختتام دنیا کا اختتام اب ان کے ہاں کے تھکرز پوزیٹیو کے بجائے نگیٹو سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں دیولپمنٹ کے بجائے وہ اینڈ کی طرف آ رہے ہیں یہ صورتحال فوراں واقعہ نہ ہو لیکن ان کے اپنے تعلیمی اداروں میں ہو رہی ہی ریسرچ انہیں بتا رہی ہے کہ اختتام قریب ہے یہ آگاز نہیں ہے جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ یہ ان کا نقشہ ہے دوسری طرف پوری دنیا پر ان کا انفلونس کم ہوتا جا رہا ہے کل تک سب سے ٹالسٹ بیلڈنگ امریکہ کی ہوتی تھی سب سے بیسٹ فنانشل سنٹر امریکہ کا ہوتا تھا سب سے زیادہ بکنے والی ڈرنکس امریکہ کی ہوتی تھی سب سے زیادہ بکنے والے لباس امریکہ کے ہوتے تھے سب سے بڑی معیشت امریکہ ہوا کرتی تھی اب سب ایک ایک کر کے شفٹ ہو رہے ہیں اب کہیں دوبائی نظر آتا ہے کہیں بیجنگ نظر آ رہا ہے کہیں جاپان نظر آ رہا ہے کہیں چائنہ نظر آ رہا ہے کہیں رشیہ اور کہیں انڈیا نظر آ رہا ہے جو مونوپولی ان کے پوری دنیا پر قائم تھی وہ مونوپولی اب گرتی چلی جا رہی ہے اور ان کے اپنے سکالر کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ دیر تک دنیا پر اپنی احکام کو چلانے میں کامیاب نہیں رہی جہاں ایک طرف تاریخ کا یہ نقشہ ہے کہ اس دنیا پر غالب قوم روبے زوال ہے اب دوسری طرف اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرز طریقے پر اپنے ملت پر گور نہ کرو اپنی ترکیب کے عدیبار سے یہ ملت ایک خاص ترکیب کی شکار ہے پر مشتمل ہے تمام تحذیبوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں رومن ایمپائر کو تعمیر ہوتے ہزاروں سال لگتے ہیں گرتے ہیں تو مسلمان نے پچاس سال میں گرا دیتے ہیں فارسی سلطنت کو تعمیر ہونے میں ہزاروں سال لگتے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پچاس سال میں ختم ہو جاتے ہیں اسلامی تحذیب تیس سال میں تیار ہوتی ہے گرتے گرتے چودہ سو سال گزر چکے ہیں ابھی بھی کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ گری ہوئی تحذیب ہے ابھی بھی اٹلی کے بروسولینی پرائیم منسٹر کو کہنا پڑتا ہے ابھی بھی اٹلی کے پرائیم منسٹر بروسولینی کو کہتا ہے ہماری تحذیب بہت بلند اور عظیم ترین تحذیب ہے اگر اس تحذیب کو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے چاہے وہ مسلمان عرب ہی کیوں نہ ہوں ہندو کہنے کی اسے ضرورت نہیں ہے گودھسٹ کہنے کی اسے ضرورت نہیں ہے کنفیوشس کہنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے جب سٹیٹمنٹ دینا ہے پبلک میں بیان دینا ہے تو اس سے کہنا کہ میری تحذیب سب سے بلند ترین تحذیب ہے اگر اس کو کوئی خطرہ لاکھ ہو چاہے وہ مسلمان عربوں کے ذریعے ہو کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اس ڈوبتی نیا کے بعد جو دنیا کو تیرنے کا سفر کرنا ہوگا وہ اسی اسلام کی کشتی میں کرنا ہوگا تو ایسی صورتحال میں عالم اسلام کی ترقیب کیا ہے عالم اسلام کی ترقیب یہ ہے کہ انیس سو چوبیس کے بعد ہماری خلافت ختم ہو گئی ہماری یونیفائیڈ حکومت تھی وہ پسپا ہو گئی انسٹیٹوشن قائم تھا جیسے بھی تھا موجود تھا اس کے بعد مسلمان ممالک میں تقسیم ہو گئے اور ہمارے علماء میں یہ احساس پیدا ہونے لگا جو پچھلے چھ سو سالوں میں احساس پیدا نہ ہوا تھا کہ ہم تو ختم ہو رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں انیس سو چوبیس میں خلافت ختم ہوتی ہے انیس سو اٹھائیس میں سید حسن البنہ علیہ الرحمہ اکوان المسلمون کی تحریک کا آگاز کرتے ہیں اور ان کا نعرہ ہوتا ہے اسلام is the solution ہمارے تمام مسائل کا حل اسلام ہے ایک طرف جہاں اسلام کی اس کشتی کو ڈوبنے کا منظر دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف صرف چار سال بعد ہی اس کے آگاز کی محنت شروع ہوتی ہے تمام ممالک میں اسلامی تحریکوں کے جال بھی جاتے ہیں دنیا کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ خوف اور ڈر کی اگر کوئی وجہ بن سکتی ہے مستقبل میں تو یہ اسلامی تحریکیں بن سکتی ہیں انہیں کٹ کٹنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ان مسلم مالک پر موجود حکمرانوں کو ایڑ دیا جاتا ہے امداد دی جاتی ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑ دینا اسی سید حسن البنہ شہید کے نتیجے میں موری سے وجود آنے والی اخوان المسلمون کو پچاس سال تک انتہائی کرب و بلا کب شکار بنایا جاتا ہے ان کی ایک خاتون زینب الغزالی اپنی کتاب زندہ کے شب و روز میں کہتی ہے کہ ہم اخوان کے نوجوان مردوں اور عورتوں کو جمال عبدالناصر امریکہ کے پٹھو جب جیلوں میں لے جاتے تھے مجھے اپنا منظر یاد ہے جیل کا سفر ترکے ترک کر رہی تھی تو چاروں طرف سرکھی بچی ہوئی تھی اخوان کے نوجوانوں کے خون سے لطپت سرزمین ہو چکی تھی مجھے اپنے قید کمرے میں لیا جا رہا تھا چاروں طرف سے چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ معصوم اخوانی نوجوان تھے جو کہتے تھے صرف اور صرف حق اسلام ہے مجھے جب جیل کے قید کھانے میں بند کر دیا گیا چند سوالات پوچھنے کے بعد الف ننگا کر کے میری ٹانگوں کو الٹا لٹکایا گیا اور اسی اسی کوڑے ایک ساتھ برسانے لگے اور میرے اوپر الزام تھا کہ میں اسلام کی علمبردار ہوں کہتی ہے کہ جب میں ہوش باختہ ہو جاتی تھی مجھے زمین پر گرایا جاتا تھا پانی میں ڈالا جاتا تھا پھر سے کھڑا کر کے اسی دو سو چار سو کوڑے برسائی جاتے تھے کہتے ہیں میرے اوپر کتے ڈالے گئے تاکہ میں اپنی باتوں کو ان کی باتوں کو تسلیم کرو کہتی ہے کہ میرے عزت و عصمت کو تار تار کرنے کے لیے درندہ صفت انسانوں کو میرے سامنے لائے گئے کہتی ہے رات ہوتی تھی تھنڈک پڑتی تھی مجھے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا اور اگر میں سر اوپر اٹھا دیتی تو اوپر سے کوڑے برس جاتے تھے یہ خاتون کا حال تھا مسلم نوجوانوں کا حال کیا تھا وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح آج ہندوستان میں کیا جاتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں چھل سال تک انسان قید میں رہتا ہے چھ سال کے بعد اسے آزاد اور باعزت بری کیا جاتا ہے چھ سال تک آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے کانوں میں آپ نے الیکٹرک شاک دیئے ہیں اس کے جنسی عیضہ کو آپ نے الیکٹرک شاک کا شکار بنا دیا ہے اس کے جسم میں آپ نے زہریلی گیز ڈال دیئے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنوں اور مہینوں تک ترستے رہتے تھے یہی صورتحال اخوان المسلمون کے ساتھ اس وقت کی گئی جب تحریک اسلامی تحریک احیائی دین اسلام کے گلبے کی بات انہوں نے کی لیکن تاریخ یہ کہتی ہے فیراؤن جب سر اٹھاتا ہے تو موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے اور فتح موسیٰ کی ہی ہوتی ہے پچاس سخت سال کے اس انتہائی بدترین ظلم کے بعد دوہزار دس سے انقلاب کا ایک نیا رخ شروع ہو گیا ہے تونیشیا جو اس امریکہ کا سب سے اہم ملک تھا ایک وقت جب انہوں نے اطالوی اور جرمنی سلطنت کو دنیا سے ختم کر دیا تھا جنگ ازیم دوم کی بات کر رہا ہوں جنگ ازیم دوم میں اٹلی اور اطالوی اٹلی کی مملکت کو جو ہار نصیب ہوئی تھی وہ تونیشیا تونس کی سرزمین میں ہوئی تھی یہ تونس کی سرزمین کون ہے یہ تونس کی سرزمین وہ ہے جہاں پر دوہزار دس میں ایک مسلمان نوجوان نے خود کشی کی اور اس خود کشی کے نتیجے میں عرب انقلاب برپا ہوئے جس تونیشیا میں پچھلے پچاس سال سے ظلم و اندو کی بدترین تاریخ کو رقم کیا گیا وہاں جب آج لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے چالیس اکتالیس فیصد ووٹ ان لوگوں کو دیا جو اسلام پسند تھے اسلام پسندوں کو تبلیغ کی اجازت نہ تھی مسجدوں میں آزاد خیالی کی اجازت نہ تھی جمعے کے خطابات میں کسی پر تنقید کرنے کی اجازت نہ تھی اجازت کیا ہوتی راشد الگنوشی اسلامی تحریک کے قائد تو بیس سال سے ملک بدر کیا جا چکے تھے ان کے نمائندے جیلوں میں پچھلے بیس سال سے سڑ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں مسلمانوں میں دین کے اعتماد اتنا ہے جب ان سے آزادی رائے سے پوچھا گیا انہوں نے اکتالیس فیصد ووٹ ان لوگوں کو دیئے جو اسلام کی ترجمانی کر رہے تھے مصر میں لوگوں سے پوچھا گیا جمہوری اعتبار سے ریزلٹ چند دن پہلے آئے ابوری ریزلٹ بتایا گیا کہ پینتالیس فیصد ووٹ اکھوان المسلمون نے جنہیں امریکہ کہتا ہے شدت پسند مسلمان انہوں نے لے لیے ہیں پچیس بیس ست لوگ ووٹ السلفیہ کی اور نور پارٹی نے لیے جو مسلمان ہیں ایک لاکھ ووٹ ایک اور اسلامی پارٹی نے لیے لیے ہیں الوافت پارٹی کل میں لاکر سکسٹی سکس پرسنٹ جو ووٹ پڑے ہیں وہ کن لوگوں کے نام آئے ہیں مسلمان اور اسلام پسندوں کے نام آئے ہیں ترکی میں پچھلے تین سال سے جو حکومت بن رہی ہے سیکلرزم کے پسند دیدہ لوگوں کی نہیں جنہوں نے پچھلے پچاس سال تک انتہائی کربو بلا کے حالات پیدا کر دیے تھے مسلمانوں کو عربی میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی ازان کی آواز سننے کے لیے ترک سرزمین کے مسلمان ترس رہے تھے چوون سال تک انہیں ازان عربی میں سنائی نہیں دے رہی ہے اس سیکلرزم کی زیادہ کا سایہ جب چھٹ جاتا ہے تو اے کے پی کی صورت میں اسلام پسند قیادت کو پچھلے تین پارلیمنٹری الیکشنوں میں حکومت عطا کی جاتی ہے مراکو میں الیکشن ہوتے ہیں چالیس پرسنٹ وارڈ اسلام پسند تحریکیں جیتی ہیں لیبیا میں الیکشن ختم ہوتا ہے ٹرانزیشنل گورنمنٹ وجود میں آتی ہے پہلا اعلان جو وہ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم شریعت کا نفاظ کریں گے سیریا میں جنگ چل رہی ہے اسلام پسند گلبے کے اور بڑھ رہے ہیں جس سرزمین کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں گورامی کی ایک لمبی تاریخ کے بعد جب آزادی کی صبح پھوٹ پڑی تو مسلمانوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جن جو لا دینیت کے علمبردار تھے جو اس مغرب کے گماشتے تھے بلکہ انہوں نے انہوں کو اعتماد دیا جو ان کی دل پر حکمرانی کر رہے تھے یعنی اہل اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے مستقبل کی چابیہ سونپ دی یہ منظر ہمارے سامنے دوہزار دس میں پیش ہوا اور اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو گورامی کی ایک لمبی اور تاریخ رات تھی وہ ایسے صبح میں تبدیل ہو رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت صبح ہوگی جہاں وہاں ایک طرف ایسے حالات ہیں تو دوسری طرف مسلمان ممالک کے سب سے بڑے اور طاقتور ملک سب سے طاقتور ملک پاکستان کی صورتحال دن بے دن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور وہاں کے حکمرانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ کفار کا ساتھ دینے کے نتیجے میں آپ نے اپنے لوگوں کو دشمن بنا دیا آپ کی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملٹری کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ امریکہ دو گھنٹے کی کاروائی کر کے چلا جاتا ہے آپ کے ملٹری سسٹم کو پتا بھی نہیں چلتا امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا صورتحال یہ ہو جاتی ہے آپ کے چونتیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے اور آپ وائی و اللہ کے صلاح کچھ بھی نہیں کر پاتے عوامی احتجاج مسلم احتجاج بڑھ رہا ہے نتیجے کے اعتبار سے پچھلے تین سال سے چیخو چلانے والی عوام کی آواز مانی جاتی ہے کہ ہم امریکہ کو شمسی ائر بیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے حالات تبدیل ہو رہے ہیں یہ تو سیاسی نویت سے مسلمانوں میں بھیداری پیدا ہو رہی ہے کہ اب ہم زیادہ دیر تک ان کی گھلامی کو قبول تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں فکری اعتبار سے فکری اعتبار سے صورتحال یہ ہے انہوں نے سائنس کو بہت زیادہ ترقی دی اور مذہب کو رد کر دیا کہا مذہب ماننے کی اب ضرور تھی کیا ہے اب تو سائنس کا زمانہ آ چکا ہے ہندوستان سے ایک مسلمان طالب علیم جاتا ہے امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے مقابلہ کر دیتا ہے اور سائنس کے اعتبار سے ان کو زلیل و خار کر دیتا ہے اور قرآن کریم کی عظمت کو ثابت کر دیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ تاریخی ڈیبیٹ جو خود امریکہ کی سرزمین میں ہوا جو پوری دنیا میں سائنس کے نام پر ہمارے مسلم نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں میں خود سائنس پڑھتا ہوں جس اعتبار سے ہمیں سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حق کا صرف اور صرف ایک کی سرچشمہ ہے وہ یہی سائنس ہے لیکن یہ سائنس اپنے بام عروج کی طرف بڑھتے ہوئے جس چیز کی حقانیت ثابت کر رہی ہے وہ ہم آج ان کی سرزمین پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ان کے نظریات کے نقص ناکس ہونے کی اور اپنے نظریات کے ثابت عظیم و شان اور واضیعتن ثابت ہونے کی مہر ان کے ہائیں ثابت کر دیتے ہیں جس چیز کو انہوں نے ہمارے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے یہ لوگ ان لوگوں سے ہم پوچھتے تھے حق کو رد کر رہے ہو ہاں تو برحانہ تم اپنے دلیل لے آؤ انہوں نے سائنس کو دلیل لے آیا تھا لیکن یہ سائنس ان کی الٹی دلیل بن گئی آج مسلمان اتنے باہمت ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن کریم پڑتے ہیں اُس کے ایمبریولوجی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اے سنیے آپ ایمبریولوجی جنہیں ان کی سائنس کے سب سے بڑے مان جاننے والے ہیں قرآن کریم کہتا ہے جنہیں ان ایمبریولوجی کے بارے میں یہ بات ہیں یہ بات ہیں یہ بات ہیں قرآن کریم پر ہمارا اعتماد پختا ہے ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کریم جھوٹی کتاب نہیں ہے اس میں سچا ہی ہوگی ذرا ہمیں بتا تو دیجئے اور مغرب کا ڈاکٹر کیت مور انہیں کہتا ہے جو اب تک پچھلے تیس سال سے میں نے ریسرچ کی تھی خوب خوب قرآن میں موجود ہے اور اور جو ابھی تک میں نے جو قرآن کریم میں مزید بتایا گیا ہے وہ میری ریسرچ کے مطابق اس پر میں نے ابھی تک ریسرچ نہیں کی ہے لیکن میں یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ابھی تک کی پوری ریسرچ خوب ہو اور من و ان اس کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی بلکل اسی طرح وہ باتیں جو میرے لئے ابھی تک میرے علم میں ابھی تک نہیں آئی ہیں لیکن قرآن کریم نے بتائی ہیں من و ان وہ بھی اسی طرح ثابت اور سچی ہوں گی جس طرح اس سے پہلے کی باتیں ثابت اور سچی ہو گئی ان کے سائنٹسٹ نکلتے ہیں ہماری تاریخ پر ریسرچ کرنے کے لئے ڈاکٹر موریس بوکیل اسے ریسرچ کرنی ہے فیراؤن پر یہ فیراؤن تھا کون ریسرچ کرتے کرتے چند مسلمان نوجوان اسے قرآن کریم کا ایک نسخہ دیتے ہیں یہ قرآن کریم میں فیراؤن کی تاریخ پڑھتا ہے فیراؤن کی تاریخ پر جو قرآن کریم میں اسے ملتی ہے اپنی سائنٹسٹ ریسرچ اسے بالکل اس کے ہمپل جا رہی ہے اور کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں تاریخی اعتبار سے قرآن کریم کو مستند کتاب ماننے پر اور کتاب لکھتا ہے جس میں ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن کریم کی تاریخ ایک ثابت شدہ تاریخ ہے اور بائبل کی تاریخ ایک مردود تاریخ ہے اور قبول کرتا ہے اسلام کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ربدہ و رسول نظریہ آئی دی اعتبار سے یہ لوگ اب ہماری طرف واپس لوٹ رہے ہیں انہوں نے دنیا کو ایک معاشی نظام دیا تھا لیکن اس پوری دنیا میں اپنے معاشی جال کو بچانے کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہیں آکسپورڈ یونیورسٹی میں کیمبرج یونیورسٹی میں اسلام ایک فنانس کا ڈپارٹمنٹ کھولنا پڑتا ہے کہہے کوئی ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہو اس لیے کھول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فنانشل کرائسز کا حل آپ کے موجود ہو اب اتنے مرعوب ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ اور ہماری نظریہ اور فکری گلبے کی صورتحال یہ ہے کہ اب یہ لوگ مجبور ہیں ہمارے نظریات کو امپلیمنٹ کرنے پر ان پر گورو فکر کرنے پر ہمارے بینک ان کے ملکوں میں چلتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنا سرمایہ ہمارے بینکوں میں رکھتے ہیں دنیا کے بدترین ظلم کرنے والے ممالک میں اب ہمارے بینک کھول رہے ہیں اسلامی فنانس بینک گو کہ وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں جو ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے لیکن ان کی فکری مغلوبیت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اب اس تن جو ہم کیا کہتے ہیں ڈھوبے کو تنکے کا سہارا ہی ہے صحیح اب انہیں لگتا ہے کہ شاید عرب کی دنیا سے ہمیں یہ تنکہ مل رہا ہے شاید ہمارے فنانشل کرنج فنانشل کرنج کا حال یہی ہوگا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کھول لو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سرمایہ بچ جائے اخلاقی صورتحال یہ ہے ٹونی بلیر کی کزن ایران جاتی ہے وہاں سے لوٹ کر آتی ہے کہ مسلمانوں کی روحانیت نے مجھے متاثر کر دیا مغرب نے جس روحانیت کو یہاں سے نیست نابوت کر دیا ہے وہ انسانیت نہ تھی انسانیت مجھے ایران کے ان لوگوں میں نصیب ہوئی جو سجد الرئیس ہوتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک عظیم ترین اور باعثر خاندان سے تعلق رکھنے والی لارل بوت مجبور ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ روحانیت سچائی اگر قبول کرنی ہے تو مجھے اسلام قبول کرنا پڑتا ہے اور ٹونی بلیر کی کزن اور انفلونشل خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود وہ اسلام کو قبول کرتی ہے کیوں وہ لوگ روحانیت کے بہران کا شکار ہیں وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے بدترین حالات کے شکار ہیں وہ لوگ دواء چاہتے ہیں مدعوی چاہتے ہیں اور اس مدعوی اس دواء کی امید اب اگر ہم کہیں سے ملتی ہیں تو اسے حاصل کر لیتے ہیں چاہے ایران میں لارل بوت کے لیے موقع ہو وہاں سے قبول کر کے اسلام کو قبول کرتی ہے ایوون ریڈلی کے لیے افغانستان کے طالبان ہو وہ وہاں سے اٹھ کر اسلام قبول کر لیتی ہے ان کے کرکٹ بیٹسمن کے لیے سعید انور کے ساتھ ملاقات ہو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے سے یہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں اور اس دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں جس کے مستقبل کی بشارت جنابی رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے دی